ہاں ہاں لا الہاں اللہ پڑھے گے لا الہاں اللہ حق لا الہاں اللہ پڑھو لا الہاں اللہ حق لا الہاں لا پڑھے گے لا الہاں اللہ حق 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 لا الہاں آج منگ لو جو خوش منگ راتے اے تھویاں کا میرے آج لنگڑا جے آج منگ لو جو خوش منگ راتے اے تھویاں کا میرے آج لنگڑا جے اے تھویاں کا میرے آج لنگڑا جے پڑ دو لا الہاں پڑ دو لا الہاں پڑ دو لا الہاں لا الہاں لا الہاں لا الہاں لا الہاں اللہ اللہ نبی مکرم کے وسیلہ سنوازل سے جو دوبت قتلی بیمارین انہوں نے دیکھی ہے گناہوں کا کفارہ بنا کر اللہ اللہ آنے والی تمام ناظر کو آسان ہو یا اللہ قبر برجہ نکاتا کو شادہ فرمائے یا اللہ قبر میں پوچھے جانے والے سوالات میں آسانی کرتے ہیں اللہ جو اپنے اپنے کل صورتین آتا ہے اس کو وسیلہ سے اللہ کام کرتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ 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 موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دونیا وفی اللہ آخیرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز اللہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ مِنْدَ الْعِزَّةَ لِلَّهِ لِلَّهِ جَمِيعَهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہُ لَعْلِيُ الْعَظِيمُ سامل کا دروشہ پڑھیں اپنے لئے بھی اور نجد کے سواب کے لئے بھی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ اے دنیا ایک مسافر خانا کوئی آوے تے کوئی جاوے کہ صدی جورت محمد بخشا اے تے پکے ڈھیرے لاوے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے تے کر رہا ہے جو تُو دو دن کا یہ سفر ہے منزل تیری قبر ہے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے لاکھوں کروڑ آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے مٹی میں سب سمائے دو گازمی کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے منزل تیری قبر ہے چھوٹا سمائے جو چھوٹا سمائے جاو دو گازم اقلاء الا اقلاء الا اقلاء اللہ اللہ رب عمر دے آقل ماں نصیب کریں میری قبر مدین شریف کریں ہوتے ساتھی اپنا عبیب کریں حق لا الہ الا اللہ رب عمر دے آقل ماں نصیب کریں اوہ وے ذکر رسول کریم جتے اتھے ہونیاں زور موجود میاں آیا رب تے نور دی نور مل کے نبی پاک دا پاک وجود میاں رکھیا ورد پیغمبران سخی ملک علی شاہ کی تا لوئے نمام دہود میاں سلے اللہ کریم آن سلے اللہ ہم راہیم مولا یا صلیم آسلم دائم آبادن آلہ حبیبی کا خیل کر کے قلے ہم مولا یا صلیم آسلم دائم آبادن آلہ حبیبی کا خیل کر کے قلے ہم محمد سیاد دل کو نینی واسا کالے محمد سیاد دل کو نینی واسا کالینی والفری مولا یا صلیم آسلم دائم آبادن آلہ حبیبی کا خیل کر کے قلے ہم محمد سیاد دائم آبادن آلہ حبیبی کا خیل کر کے قلے ہم راہیم دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے تے کر رہا ہے جو توں دو دن کا یہ سفر ہے منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہ ہی حشر ہے منزل تیری قبر ہے تے کر رہا ہے جو توں دو دن کا یہ سفر ہے منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے آنکھوں سے تُو نے اپنی دیکھے کہ ہی جنازیں دیکھے کہ ہی جنازیں ہاتھوں سے تُو نے اپنے دفنائے کتنے مردیں دفنائے کتنے مردیں انجام سے تُو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے منزل تیری قبر ہے تے کر رہا ہے جو توں دو دن کا یہ سفر ہے منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے تُرگے یارے تُرگے یارے محبتان والے او نالی لے گے ہاں سے دل نہیں لگ دا یارے محمد جائے کڑے پاسے تے میروں دینوں میروں دینوں چھڑ گئے یارے سجنا اوپا گیاں ڈونگیاں فکرا پاٹی لیر پرانی مانگوں ٹنگ گئے یارے وچ کی 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 تفند پراہ پاٹی لیر پرانی مانگوں ٹنگ گئے یارہ وچ کی 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 کیا برعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت وقال فی شان حبیبہی مخبروں وعمرہ ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ باواز بلاندرو شریف السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا نور اللہ حضرات عزیقت شرکاہ جنازہ آج ہم جس عظیم بھائی کے نماز جنازہ میں شریک ہیں انہیں یہ کہتے ہوئے کلیجہ مو کو آتا ہے کہ آج ہم میں نہیں رہے انتہائی اچھے دل کا یہ شخص انتہائی اخلاق سے مزین جمعہ والے دن نماز جمعہ سے فارغ ہوگر رشتہ دار عزیز و اقارب کے ساتھ تنز و مزا پیار و محبت کی باتیں کرنے والا شخص آج ہم میں نہیں رہے حضرات عزیقت جہاں یہ نقصان گھر والوں کا ہوا ہے رشتہ دار عزیز و اقارب اور تعلق داروں اور دوست اخباب کا ہوا ہے وہاں اس علاقے اس بستی اس گاؤں کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے کہ ایک اچھے اخلاق والی صفت رکھنے والی شخصیت آج ہم سے جدہ ہو گئی ہے حضرات عزیقت اتفاق سے جس دن انہیں یہ تکلیف شروع ہوئی تو یہ ڈیری سابزادیاں سے پیدل آ رہے تھے تو میں نے ان کی کنڈیشن دیکھ کر واپس ڈاکٹر کے پاس لے گیا ذرا ان کے ساتھ جس طرح کا تعلق تھا مزاک تھا جس طرح سی محبت تھی میں نے انہیں زبردستی اپنے موٹسیکل پر بٹھا کے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے جب کنڈیشن دیکھی تو جنہوں نے کہا کہ انہیں کوٹلی پہنچا ڈی اچ کیو میں پہنچا دیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص جس بیماری کو لے کر چل پھر رہا ہے یہی بیماری اس کے لیے عجل کا سبب بنے گی پھر یہ وہاں سے راولپنڈی شفٹ ہوئے کل شام چھے بجے ان کا وقت پورا ہو گیا اس دنیا سے اور یہ داگے مفارقت دے کر ہم سب کو گمگین کر کے چلے گے میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا بیٹا بھی گھر موجود تھا دگر بھی جس انداز سے انہوں نے خدمت کی ہے چند دنوں میں جتنے بھی لمحات تھے انہوں نے اپنی بسات کے مطابق جس طرح اپنے والد گرامی کی خدمت کی اور دو افتہ ڈیڑھ افتہ دو افتہ تک اپنے والد گرامی کے ساتھ اسپتال میں گزارے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے لمحات زندگی کے اور کمتی لمحات وہ اولاد کے لیے یہ ایام ہوا کرتے ہیں کہ جب اولاد کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب والدین یا رشتہ دار عزیز و اقارب چرپائی پہ ہوں بیماری کے حالت میں ہوں جب انہ کے سرپار یا انہیں دست شفقت رکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ زندگی کا سارا سرمایہ ادا ہو چکا ہے آج بھائی خالق سچی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے اخلاقی شخصیت تھے اور با خدا کے ان کے جب یہ موت کا سنا تو اتنا دکھ ہوا ان کے ساتھ دن رات چلنے والے لوگوں کو اتنا دکھ ہوا فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا غم عرصہ دراز تک ہمارے سینوں میں یہ چھپا رہے گا حضراتی زیوہ کر میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کے لیے بھی ایک بہت بڑا نقصان محلے گاؤں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے لیکن یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار دنیا کا کوئی مذہب کوئی مسلک کوئی دنیا کی کوئی شہ جو ہے موت کا انکار نہیں کر سکتی لوگوں نے خدا کا انکار کیا اللہ کی ذات کا انکار کیا لیکن اسی رب کی بنائی ہوئی موت کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا آج یہ اپنے اس عقیقی سفر کی طرف روا دوا ہو گئے ہیں جس کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے مومنین کے لیے قید خانہ ہے فرمایا مومن اس دن آزاد ہوتا ہے جب اس پنجرے سے اس کی روح نکل جاتی ہے فرمایا مومن اصل میں اس دن آزاد ہو کر اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ ہیں دو حدیث مبارکہ ہیں فرمایا کہ کوئی شخص جب میرے نبی اس پیارے نبی کی امت کا کوئی شخص دنیا سے فوت ہو جاتا ہے اور اس کا پڑوسی اس کے محلے دار جب کوئی اس کے دوست احباب رشتے دار اس کی اچھائی کا گوائی دیتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا میرے صحابہ واجبت لہو الجنہ کہ جب تم اس کی اچھی گوائی دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصے اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے اور حضراتِ زیوکار یہی ہمارے الفاظ اور یاد رکھئے جس نے بھی اس سفر پہ جانا ہے یاد رکھئے دوسروں کو معاف کرنے کی کوشش کریں ہم نے بڑے بڑے نراز لوگوں کو دیکھا ہے رازی کس وقت ہوا جب جسم سے روح نکل گی ضرورت تو اس وقت تھی جب اس کے جسم کے اندر روح تھی کیونکہ روح اندر ہے تو اصاب کتاب ہے روح نکل گی تو اصاب کتاب ختم یاد رکھئے اپنے اردگیت اپنے رشتہ دار عزیز و قارب کو دیکھئے اور صلح صفائی کی طرف آئیے رشتہ داروں کو ان کا خیار رکھئے پڑوسوی کا خیار رکھئے آپ کو حضرات کو بتاتا چلوں کہ یہ دنیا ہے نا یہ دنیا اس دنیا میں عبادات کو چار طریقوں سے تقسیم کیا جاتا ہے یہ نماز یہ روزہ یہ حج یہ زکاة یہ سجود یہ ساری یہ صرف عبادت کا ایک حساب اور باقی تین حصے ہیں ہم ایک حصے کی طرف سجدے کرتے نماز پڑھتے روزہ رکھتے خانہ کعبہ کے جا کے اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ترہ ترہ کی اللہ سے ہم معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن یاد رکھئے اگر آپ ایک قدم جنت میں جا رہے ہیں تو تین قدم جہنم آپ کی طرف آ رہی ہے گویا کہ جہنم میں آپ پہلے جانے والے ہیں اس لیے خیار رکھئے کہ معاملات دنیا تین حصے ہیں اور عبادت ایک حصہ ہے اور عبادت بھی وہ ایک حصہ ہے جو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ رحیم اور کریم اور رحم کرنے والا اور وہ رحمان ذات آپ نے سجدہ نہیں کیا تو وہ ایک اشارے سے معاف کر سکتی ہے تو پھر میرے اللہ نے بھی یہی انشارت فرمایا ہے میرے نبی بھی یہی انشارت فرماتے ہیں اگر میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا تو وہ حقوق العباد ہیں بندو کے حقوق ہیں آج تک ہم لوگوں کے حقوق کو غصب کر کے نراز کی مول لے کے رشتدانیوں کو ختم کر کے خانہ کعبہ چلے جاتے ہیں اور اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں یاد رکھئے نہ وہ معافیاں قبول ہوتی ہیں اس لیے کہ وہی رب کیا رہا ہے معافی مانگنی ہے تو اسی شخص سے مانگو جس کا تم نے حق مارا ہے معافی مانگنی ہے تو اسی پروسی سے مانگو جس کا تم نے حق کھایا ہے اسی بھائی سے معافی مانگو جس کے ساتھ تم اپنے وہ معاملات پورے نہیں کر سکے آج یہاں نہ بھی آتے کسی کے اپنے حق معاف کروا لیتے تو اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے حضرات عزیوکار میں سمجھتا ہوں کہ اڑوس پروس اور محلے سے جتنی خوبصورت گوائی میرے بھائی عبدالخالق کی آئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ اس چیز پہ دال ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت الفیدوس میں عالی مقام عطا کرے گا اور جو بھی کسی کے ساتھ تعلق ایسا ہے کوئی نرازگی ہوئی ہے یہ ہمیشہ اس سے نرم رویہ رکھنے والا شخص اگر کسی پنچائت میں بھی خود ہی مطلب ہے وہ اپنے آپ کو لف دکھا کر اپنے گلتی کسی کی بھی اپنے ساتھ لاکر سلوجو کی طرف ہمیشہ سے جاتے رہے ہیں فرمایا میرے ساتھ یہ جاتی ہے کسی بہن بھائی نے کہا کہ نہیں جناب آپ معاف کر دے تو ہمیشہ یہ شخص معاف کرنے والا ہے یہ وہ گوائی ہے جو میرے روبرو ہوئی اور اس کی میں گوائی دے رہا ہوں باقی اس بے بے شمال اچھے معاملات ان لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق میں سمجھتا ہوں یہ ایک بکشش کا سبب ہے آپ یاد رکھی آپ اب آپ کو میں یہ کہتا جا رہا ہوں کہ عبادت ضروری ہے نماز ضروری ہے سب سے پہلے قیامت میں سوال بھی وہی ہونے والا ہے لیکن معاملات دین تین حصے ہیں عزیزی وکار اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے زندگی کے تمام سقائر قبائر قناع کی بکشش فرمائے اور خاص طور پہ بھائی عبدالخالق کا اگر کسی کا کوئی لیند دین ہے تو ان کا بیٹا ظاہیر ان کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ وہ کسی وقت جنازے سے پہلے بھی جنازے کے بعد بھی اگر کسی کا کوئی پیسے دینے ہیں یا انہوں نے لینے ہیں تو وہ ان سے رابطہ کر لیں وہ برملہ طور پہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ میری ذمہ داری میں ہیں ان کا لیند دین اس کی میری ذمہ داری ہے اگر کسی کا دینا ہے تو مجھ سے رابطہ کرے تو میں انشاءاللہ ادا کروں گا اور تمام مہمانانیں گرامی کے لیے کھانے کا بندوباست کیا گیا ہے دور و نظیر سے سارے مہمان جو آئے ہیں ان کے لیے کھانے کا بندوباست ہے تو سارے حضرات کھانا کھا کے تشریف لیں کو آئے ہوتے کے بارک و سارے مانا کے اگر آپ ادا کریں کہ بھی ٹھے کھانے و Angارلہ اس کا بندوبی منٹاب偷 better وہ complexbnہ کوتو نا حضر دے جو حضرات کو کھانے کے لیے جو پھالتے ہیں سارے یہ مسئلہ کھانے Thanks to this سوی پاک ہے جہاں آپ نے پیار رکھے وہ بھی پاک ہے تب نماز جنادہ ہو کوشن فرمائی جوانا جوتی اتار ہی حالہ سب سے وہ بیتی مسئلہ یہ ہے کہ جوتی اتار کے رباد پڑے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمر سکتو کی کتا اللہ اتبر اللہ اتبر اللہ اتبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ رمضان شریف کے اندر بھی شعبندی کے ساتھ آتے رہے حضانے بھی دیتے رہے سوم و ثلاث کے بھی پابند تھے اللہ اخلاق کے مالک بھی اللہ تو اپنا فضل فرماتے ہوئے کرم فرماتے ہوئے اپنی رحمت فرماتے ہوئے یا اللہ اس حاضری کو اپنی پیاری بارگاہ میں شخص عبولیت کا درجہ اپنی پیاری بارگاہ میں حدیعت ان پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تب دنیعی مؤمنی مؤمنات مستمیم مستمع جو حاضر ہیں کے لئے انہیں آنے والے تمام وصفات ربی اللہ علیہ وسلم انہوں آپ کے زیر سائے جتنے بھی اولیاء ہیں سب کے توسط سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یا اللہ جہولہ کلام پاک کا ثواب جہچہ عبدالخالق صاحب کے روح کو پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول تمہیں مالک ان کے درجات میں بلندی ترخیہ رفعہ کی عزتیں عطا فرما مالک اب تیرے سکورت کر رہے ہیں یا اللہ اپنا فضل والا کرم والا اپنی رحمت والا معاملہ فرمانا قبر کو تاہتے نکا روشن کو شادہ عطا فرمانا جنت کے باغوں میں سباغ بنانا قبر کو تاہتے نکا روشن اور کو شادہ عطا فرمانا قربر قربر جنت و بردوس میں آلہ ترین مقام عطا فرمانا عرش آزم کا سایہ نصیب فرمانا یا اللہ جس قبرستان کے اندر یہ مدفون ہو رہے ہیں اس کے اندر جتنے بھی متوفیین ہیں تمام کے روا کو اس کا سوا پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول تمہ بھول سب کے درجات میں بلندی ہیں ترخیہ رفعہ کے عزتیں عطا فرما خالق جتنے بھی حاضرین قرب و جوار سے آئے ہیں قریب و دور سے آئے ہیں یا اللہ سب کو قدم قدم پر پہاڑوں کے برابر عجل عظیم سے نبازنا یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دینا ہمارے والدین کی مغفرت فرما دینا بالقصوص زندگی میں بار بار ہم سب کو مقت المقرمہ اور مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باعدب حادیہ نصیب فرمانا امن اور سلامتی کے ساتھ مدینے میں شہادت والی موت عطا فرمانا جنت البقی کے اندر مدفن نصیب فرمانا سوخنا مسلمہ والحقنا بالصالحید صلی اللہ تعالیٰ لآخر خلقہ سیدنا محمد موسیقی اللہ اللہ پڑیے اللہ 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 حق اللہ اللہ پڑو اللہ 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 حق لا الہاں لا پڑھئے لا الہاں اللہ حق لا الہاں اللہ لا الہاں اللہ مچھ قبر دے دل گبر آوے گا اوہ تھے کوئی نایاں بچاوے گا اوہ بچے قبر دے دل گبر آوے گا اوہ تھے کوئی نایاں بچاوے گا اوہ تھے کملی والا آوے گا جی اوہ تھے کملی والا آوے گا پڑھے لا الہاں پڑھے لا الہاں اللہ پڑھے لا الہاں پڑھے لا الہاں اوہ اوہ پڑھے لا الہاں اوہ پڑھے لا الہاں پڑھے لا الہاں آج مانگ لو جو پڑھے مانگ را دے دار کے لئے اوہ پڑھے لا الہا حد پڑھے لا الہا اوہ اوہ اے تھویاں کا میرے اج لنگڑا جے اوہ نیرے جارا جنلے سنگڑا جے